دوستو جیسے کہ آپ سب ہی جانتے ہیں کہ کل رات میں میرا یوٹیوب چینل ہیک کر لیا گیا تھا اور جس نے بھی ہیک کیا تھا اس بھائی صاحب نے تقریباً چار سو ویڈیوز ڈلیٹ کر دی ہیں تو اگر کوئی نارمل ہیکر ہوتا ایسے ہی پیسوں کے لیے ہیک کیا ہوتا تو ظاہر سی باتیں وہ ویڈیوز ڈلیٹ نہیں کرتا وہ میرا چینل ہیک کرتا مجھے ایس ایم ایس بھیجتا اور مجھے کہتا کہ بھائی اتنے پیسے دے دو آپ اتنے پیسے دے دوگے تو میں آپ کو چینل واپس کر دوں گا اور اگر کوئی اس سے بڑا ہیکر ہوتا تو وہ یہ کہتا کہ بھائی صاحب میں آپ کو چینل دوں گا نہیں اب آپ کچھ بھی کر لو اب آپ ناک رکڑو سوری بولو معافی مانگو تب جا کر میں آپ کو آپ کا چینل واپس کروں گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے بھی میرا چینل ہیک کیا تھا وہ پوری پلاننگ کرنے کے بعد کیا تھا ان کا جو مقصد تھا وہ بہت بڑا تھا کسی نہ کسی نے ان ہیکرز کو پیسے دیے تھے کسی نہ کسی نے ان سے کہا تھا کہ بھائی اس چینل کو پوری طرح ختم کر دینا ہے سارے ویڈیوز ڈلیٹ کر دینے ہیں اور ایسا کر دینا ہے کہ یہ چینل کبھی بھی واپس نہ آئے تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے میرا چینل رات کو تقریباً ایک بجے ہیک کیا جب میں سو رہا تھا اور ان کو کم سے کم چار سے پانچ گھنٹے کا ٹائم مل گیا اس وقت میں انہوں نے تقریباً میرے چار سو ویڈیوز ڈلیٹ کر دیئے جو تقریباً نائنٹی ویڈیوز باقی ہیں ان کو بھی انہوں نے ڈلیٹ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ڈلیٹ ہوئے نہیں کیونکہ یوٹیوب کو شاید شک ہو گیا تھا کہ بھائی ایسی کیا وجہ ہے کون چینل پہ بیٹھا ہوا ہے جو سارے ہی ویڈیوز ڈلیٹ کر رہا ہے یعنی کی ہیکرز کی پوری پلاننگ تھی کہ کی آرکے کے چینل کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا ہے اس کا مطلب ان ہیکرز کو کسی نے ہائر کیا تھا بولی ووڈ کے کسی بڑے آدمی نے کروڑوں روپے ان کو دیے تھے اور ان سے کہا تھا کہ بھائی صاحب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کو کی آرکے کا چینل ختم کرنا ہے پیسے جتنے چاہئے اتنے لو اور انہوں نے اچھے خاصے پیسے لیے میرا چینل ہیک کیا اور ختم کرنے کی پوری کوشش کی میری آنگ تقریباً صبح ساڑھے پانچ بجے کھلی دوبائی کے ٹائم کے مطابق جیسے ہی میں نے دیکھا کہ کافی لوگوں نے مجھے میسج کیا ہوا تھا کہ بھائی صاحب آپ کا چینل ہیک ہو چکا ہے میں اٹھا کمپیوٹر کھولا اور پھر میں نے اپنے چینل کو ریکور کرنے کی کوشش شروع کی اور تقریباً ایک گھنٹے کی محنت کے بعد میں اپنا چینل ریکور کرنے میں کامیاب رہا پھر میں نے واپس اپنا نام لگایا اپنا فوٹو لگایا اور پھر میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کر کے بھی دیکھا کہ بھائی میرا چینل نارمل ہو چکا ہے پوری طرح میرے کنٹرول میں آ چکا ہے تو خیر چینل تو میرے کنٹرول میں آ گیا ہے میرے سبسکرائبرز بھی وہی ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ تقریباً چار سو ویڈیوز ڈلیٹ ہو گئے ہیں اب میں نے یوٹیوب سے ریکویسٹ کی ہے کہ بھائی وہ چار سو ویڈیوز میرے دوبارہ مجھے واپس دیے جائیں ہو سکتا ہے وہ ملے ہو سکتا ہے وہ نہ ملے خیر اگر نہیں بھی ملیں گے تو مجھے کوئی غم نہیں ہے مجھے میرا چینل مل گیا ہے یہ کافی ہے لیکن بولی ووڈ کے ان لوگوں کے موہ پر میں تھوکتا ہوں جنہوں نے ہیکرز کو ہائر کیا جنہوں نے اپنے پیسے خرچ کیے اور جنہوں نے میرے چینل کو پوری طرح ڈلیٹ کرنے کی کوشش کی یعنی وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کی فلم کا ریویو نہ کروں یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی گھٹیا فلم کو سموسا کرٹکس چار اور پانچ اسٹار دیتے رہیں اور یہ پبلک کو بے اوقوف بناتے رہیں پبلک کو اپنی گھٹیا فلمیں دکھاتے رہیں پبلک کو لوٹتے رہیں اور اپنی جیبیں بھرتے رہیں میرے حساب سے یہ بھی ایک طرح سے کرپشن ہی ہے اگر آپ کسی کو بے اوقوف بنا کر اس کو اپنی فلم دکھاتے ہیں اس کی محنت کا پیسہ اس سے لوٹتے ہیں تو میرے خیال میں یہ تو سب سے بڑا کرپشن ہے جب تک میں ہوں تب تک تو ان بولی ووڈ والوں کو میں ایسا کرنے نہیں دوں گا تب تک تو میں پبلک کو لوٹنے نہیں دوں گا میں پبلک کو بتاتا رہوں گا کہ کون سے فلم گھٹیا ہے اور کون سے فلم اچھی ہے اگر پبلک اپنے پیسے خرچ کرتی ہے تو ان کو ایک اچھی فلم دیکھنے کو ملنی چاہیے پبلک کو بے اوقوف بنا کر لوٹا جانا بالکل غلط ہے میں اس کے بالکل خلاف ہوں اور میں بولی ووڈ کے ایسے چوروں کے خلاف کھڑا رہوں گا ان کو ننگا کرتا رہوں گا ان کو پبلک کو لوٹنے نہیں دوں گا ٹیک کیر دوستو سبتے میں ہو جائے تھے دوستو اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آئے ہے تو لائک ضرور کرو اور شیئر ضرور کرو اور بھائی صاحب لائک تو کرنا ہی کرنا ہے لائک کرنا مت بھولنا کمنٹ بھی کرنا ہی کرنا ہے چینل سبسکرائب کرنا ہے کر لو نہیں تو آپ کی مرضی ہے گھنٹی دبا دو کیونکہ اگر گھنٹی دبا دوگے تو آپ کو نوٹیفکیشن ملے گا